بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستو آج کا میرا ڈوپی کہا کہ جو لاو برٹ ہے وہ بریڈ جلدی نہیں کرتے کچھ لوگوں کا کہنا ہے میرا دوست ہے اس نے مجھے پوچھا ہے کہ یار میرے پاس برٹ جو بریڈ زیادہ نہیں کرتے مطلب کہ سال میں جو ہے وہ صرف تین مرتبہ جو بریڈ کرتے ہیں تو یہ زیادہ جو بریڈ لینی ہے تو کیا کمہ چاہیے ہمیں اور یہ زیادہ بریڈ دیتے بھی ہیں یا نہیں دیتے تو دوستو ان صاحب کا جو ہے وہ جواب میں دوں گے اس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو صاحب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ برٹ جو اچھا جو پیر ہے وہ تقریب سال میں چار سے پانچ مرتبہ جو بریڈ کر جاتا ہے اگر آپ اسے اچھی خراک دو ٹھیک ہے اچھا محول لو ان کے لیے سب کچھ جو انہیں اچھا دو گے اسی صاحب سے ان کے صاحب سے تو ماشاء اللہ سے یہ بریڈ کرے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے جلسی بریڈ لینی ہے تو اس کا بھی حل ہے کہ ٹھیک ہے آپ ضرور ٹھائی کرو تو انشاء اللہ لازمی آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس جو بریڈیں ہیں ماشاء اللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً یہ ایک سال کا قریبی ہو گیا ہے مجھے آپ آج کے دن سے ٹھیک ہے تو میرے پاس صرف چھے پیر تھے ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہوں کہ آپ ماشاء اللہ سے یہ تقریباً اٹھارا پیر بانگ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ انہیں کے بچے ہیں سب ہی ٹھیک ہے تو ان سے جو بریڈ ہے وہ جلدی کیسے لی جا سکتی ہے مطلب کہ بچے نکال لیں گے بچے اڑنے لگے باہر آگے تو کچھ سے جو برڈ ہے وہ مطلب کہ آنڈے بغیرہ وہ جلدی نہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جلدی آنڈے نہیں دیکھتے ہیں تو انہیں جو جلدی آنڈے لینے کے لیے جو ایک فارمل ہے ٹھیک ہے وہ آپ انہیں سکرائی کرو گے تو ماشاء اللہ سے یہ بہت جلد جو ہے وہ دوارہ بیڑھتے آ جائیں گے انڈے بغیرہ بھی دیں گے اگر ان کی خرات اچھی ہوگی تو اگر خرات اچھی نہ ہو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ صرف باجرہ ڈال دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کے لیے جو وہ بیسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اتنا شوق سے نہیں کھاتے ان کی جو مکس فیلڈ ہے وہ انہیں دینی چاہیے اسی سے جو ہے وہ بریڈ اچھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے مکس دانا بنانا ہے تو میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بریڈ کے لیے بھی کافی اچھا جو ہے اور سردیوں کے لیے بھی کافی اچھا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے مین ٹوپک کی طرف تو ان سے جو بریڈ لینے کا وہ سانس طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی مطلب کے پیر لگا لیا ہے لے دے دیا ہے بچے جو ہے مٹکی سے باہر آگئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بھی ان کا جو نیشنل مٹیریل ہے نا وہ مٹکی جو آپ نے مطلب کے اتار کر وہ اچھی طریقہ سے وہ صاف کر دیں گی ہے ٹھیک ہے مٹکی صاف کرنے کی بھی ویڈیو میرے چیوے پر موجود ہے آپ دے سکتے ہو وہاں جا کے بھی ٹھیک ہے اسی صاف سے کہا دو ہی اپنے صاف سے جیسے بھی آپ کو اچھا لگے آپ اسی صاف سے مٹکی جو ہے وہ صاف کر دینی ہے کیونکہ مٹکی میں جو جب یہ بچے وغیرہ نکالتے ہیں تو جو نیشنل مٹیریل ہے اس میں جو ہے وہ کیڑے مکوڑے جو بیدا ہو جاتے ہیں جو انہیں دسترب کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ فیمیر جو ہے وہ اتنا زیادہ مٹکی میں بیٹھتی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جلدی جو ہے بیٹھ پہ نہیں آتے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کی جو ہے مٹکی مطلب کے بچے جو ہے جب آپ دیکھ لیں کہ بچے بائر آگئے ہیں خود کھانا پینا شروع کر دی جائیں انہوں نے ٹھیک ہے تو آپ نے مٹکی جو ہے وہ اچھے طریقے سے صاف کر دی نہیں ہے ٹھیک ہے صاف کر کے پھر دوبارہ لگا دی نہیں ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلد جو ہے وہ مٹکے دوبارہ جو ہے وہ بریٹھ پہ آ جائیں گے انڈیر کارا وہ جلدی دے دیں گے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھیں گے تو راستر کارا کنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو جلدی بریٹھ پہ آ جائیں گے میرے پاس ایک پیر ہے اس وقت بھی مجود ہے تو ان کے بچے جو ہے وہ فیلہ حال تو ابھی مٹکی میں ہی ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی وہ باہر آ جائیں گے تو ماشاءاللہ سے میں نے جو مٹکی ہے وہ تقریبا زیادہ لگائی نہیں ہے ایسی صاحب سے جو میرے پاس بریٹھ لیا ہے ٹھیک ہے بریٹھ جو بیر ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے انہوں نے جو کراہ سے وہ کرنا شروع کر دیا ہے لیکن مسئلہ یہ بنا کہ انہوں نے جو مٹکی ساتھ والی تھی وہ خالی پڑی تھی وہ انہوں نے سیلیکٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے جو اپنی پہلی مٹکی ہے وہ چھوڑ کر انہوں نے ساتھ والی جو صاحب مٹکی تھی میں نے نیو لگائی تھی وہ انہوں نے سیلیکٹ کر لیا ہے وہ ماشاءاللہ سے آپ جو ہے وہ مٹکیاں شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے وہ بہت جلد ہے وہ جو مٹکیاں دے دیں گے ٹھیک ہے تو آپ بھی اگر اگر ان کی جو بریٹ ہے وہ لینا چاہتے ہیں اگر آپ کو بس پلونی ہے تو آپ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ مٹکیاں زیادہ لگائیں ٹھیک ہے کیونکہ مٹکی زیادہ لگانے کا ایک نقصان بھی ہے جو مطلب کہ ایک پرندے ہیں انہوں نے جو انڈے بچے بغیرہ دی ہوتے ہیں وہ انڈے اپنے یا بچے چھوڑ کر وہ دوسری مٹکی میں بھی جانا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے دوسرے پرندے جو ہوتے ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ مطلب کہ ایکسپائر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیر ہے لیتینوں کا اور جو وائل فیس ہے ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ سے یہ دونوں مٹکیاں نے سلیکٹ کی گئے انہوں کا جو ایک بچہ ہے وہ ساتھ میں بیٹھا ہوئے ہیں کوئی بھی آپ کے ان کا جو دسترپ کرتا ہے تو وہ ایکسپائر کو مار رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ احفاظتی جو ہے وہ اپنے بچوں کی خود کرتے ہیں بہت اچھے سے لیکن وہ دونوں مٹکیاں ہے وہ مرد کے سٹرکے میں بکھے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ایسان حال یہی ہے کہ آپ وہ مٹکیاں پیر کے ساتھ سے لگائیں ٹھیک ہے ایک یا دو مٹکیاں کے بہت rece، ایک یا دو مٹکیاں اگرہ hoch тов bird sกاہ لگا دیں ٹھیک ہے ایک یا دو مٹکی ہے وہ ایکسپس لگانے زیادہ مطلب کہ کسی جو پیر ہے ان کو مٹکی وہ کساند نہیں آتی ایک جگہ پہ لگی ہوگا وہ کساند نہیں کرتا اس کو تو وہ کہیں اور ان کو جو اپنی مٹکی ہے تو یہ میری ویڈیو کی امید کرتا ہے میری ویڈیو پساند آئی ہے میری ویڈیو پساند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرو دوستو پہ شیئر کرو میرے چینل پہ نائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہوکے لائک کرو